نموسکار آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ٹیسٹ آپ کے ساتھ میں ہوں مناک شکنڈوال بی ایس اف کے برخواست جوان تیج بہادر یادب نے پچھلے دنوں بنا رہا سے پردھان منطری نریندر موڈی کے خلاف چناف لڑنے کے لئے نامانکن کیا تھا بعد میں سماجوادی پارٹی نے انہیں اپنا امیدوار گوشت کر دیا لیکن ان کا نامانکن ہو گیا خارج اب سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ تیج بہادر نے پی ایم موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے یاد تو ہوگا آپ کو بی ایس اف کا یہ جوان تیج بہادر یادب جس نے سینیکو کو مل رہی پتلی دال کی شکایت کی تھی اور برخواست ہو گیا اور اب زرہ دیکھئے تیج بہادر یادب کا یہ نیا ویڈیو اور سنیے کہ وہ اس ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے سناب نے اس ویڈیو میں تیج بہادر نشے کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں پچاس کروڑ روپے دے دیے جائیں تو وہ موڈی کو مار سکتے ہیں ایک بار پھر سے سنیے شوشل میڈیا پر تیج بہادر یادب کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے شوشل میڈیا کے ہر پلاٹفارم پر شیئر بھی ہو رہا ہے تیج بہادر حال ہی میں تب چچا میں آئے جب انہوں نے پردان منتری نارندر موڈی کے خلاف واران اسی سنسدی یہ سیٹ سے نامانگن گیا تھا تیج بہادر کے سمرتن میں پور سینک کاشی میں اومڑا سماجوادی پارٹی کو لگا کہ موڈی کے خلاف چنانوی جنگ میں پور سینک تیج بہادر اچھی لڑائی لڑ سکتے ہیں پھر کیا تھا سماجوادی پارٹی کے مکہ آخیلیش یادب نے اپنی خوشد پرتیاشی شالینی یادب کو بیٹھا دیا اور تیج بہادر یادب کو اپنا امیدوار بنا دیا لیکن یہاں ماملہ بگڑ گیا تیج بہادر نے نامانگن کے وقت جو کاغذات جمع کیے تھے وہ پورے نہیں پڑے لہٰذا ان کا نامانگن رد ہو گیا تیج بہادر کا نامانگن خارج ہونے پر سیاست بھی خوب گرم ہوئی موڈی جی آپ یہی نہ سوچیں کہ ایک جوان کا پرچہ خارج کروا کے یہاں سے جیت جائیں گے جتنے بھی ہمارے دیشواجی جتنے بھی میرے سمرتھک ہیں میں ان سبھی سے آپ کے مادہم سے بھی انورد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی ہم نے چھوڑی نہیں ابھی بھی ہم نے لڑنی ہے پچھلے دو ورس کے دوران جس پرکار سے یہ لوگ میرے خلاف ساجیس پہ ساجیس ساجیس پہ ساجیس رچے جا رہے ہیں مجھے اندیسہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے موڈی جی میرا پرچہ خارج کروائیں گے لیکن سوچئے پوری سرکار سب لوگ کیول اس کا نومینیشن کینسل ہو جائے اور پھر کیا اس پر چارجز ہیں کیول اس نے یہ بتا دیا کہ جو اس کو دال ملی تھی بی ایس ایپ میں وہ دال خراب تھی روٹی خراب تھی آج مائی کو تیج بہدر یادف اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گئے لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا تیج بہدر یادف کا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر آ گیا بی جے پی نیتا شہزاد پونہ والا نے اس ویڈیو کلپ کو ٹویٹ کیا تھا شہزاد پونہ والا نے اپنے ٹویٹ میں گرہ منترالے سے تیج بہدر یادف کے خلاف کاروائی کی مانگ کرڑا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر آیا تو ہنگامہ مچ گیا ہزاروں لوگوں نے اسے شیئر کیا ویڈیو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک منٹ 21 سیکنڈ کے اس ویڈیو کو کسی نے چھکے سے فلم آیا ہے ویڈیو میں دو لوگ شراب پیتے ہوئے بات کرتے دیکھ رہے ہیں اور ان کے آگے کچھ کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ویڈیو میں سفیج شٹ میں ایک آدمی ہے جسے تیج بہدر یادف بتایا جا رہا ہے تو کیا واقعی بی ایس ایف کے پور جوان تیج بہدر یادف نے دی موڈی کو پیسے لے کر مارنے کی دھمکی آخر کیا ہے اس ویڈیو کی حقیقت ہم نے ان سوالوں کی تہہ تک جانے کے لیے اس ویڈیو کا وائرل ٹیسٹ کیا ویڈیو میں تیج بہدر کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی کو بھی مار سکتے ہیں کمرے میں ایک تیسرے آدمی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہتا ہے کہ آپ موڈی کو مار سکتے ہیں تیج بہدر کہتے ہیں پچاس کروڑ چاہیے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اتنے روپے تو پاکستان سے ہی کوئی دے سکتا ہے اس پر تیج بہدر یادف کہتے ہیں میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو دیشدرو ہو یا میرے دیش کے خلاف ہو ہم نے اپنی پرتال کے کرم میں تیج بہدر یادف سے سمپر کیا تیج بہدر نے ہمیں بتایا کہ یہ ویڈیو دوہزار سترہ کا ہے جب وہ دلی کے پولیس کے جوان پنگٹ شرما اور منوہر کے ساتھ شراب پی رہے تھے اس دوران کچھ اور لوگ تھے جن کے نام انہیں یاد نہیں تیج بہدر یادف نے دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے چھپکے سے یہ ویڈیو بنایا اور بلاک میل گرنے کی کوشش بھی کی تیج بہدر یادف نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ انہیں فسانے کی ایک چال تھی اور ان کی آواز سے چھیڑ چھار کی گئی ہے تیج بہدر یادف کے اس وائرل ویڈیو کی پوری باتچیت میں کہیں بھی چناؤں کا ذکر نہیں ہے اس آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو پرانا ہو سکتا ہے لیکن اس ویڈیو اور اس کے آوڈیو کے ساتھ کوئی چھرچھار نہیں کی گئی ہے لہٰذا وائرل ٹیسٹ میں یہ ویڈیو پاس ہو گیا چائن کنڈو لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے